ٹھیک ہے تو آپ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کون ہے جو مسیحہ ہی کرے گا تو عیاس صاحب کون مسیحہ نظر آ رہا ہے آپ کو اس صورتحال میں اور جو صافی صاحب نے ظلمی خلیل ذات کا ذکر کیا ہے کس مشن پر آپ کو وہ لگ رہے ہیں کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ وہ بھی خان صاحب کے زبان بول رہے ہیں میں حضرت آپ سے گزارش کروں ایک چیز سیاستدان بیٹھ کے الیکشن کا کریں کوئی الیکشن پاکستان میں سیاستدانوں نے بیٹھ کے ایسے نہیں کیا آئین کا تقاضہ ہے آئین کے تحت منڈیٹری ہے اٹھاسی کا الیکشن نوے کا تریانوے کا ستانوے کا دوزار دو کا سیاستدانوں نے آپس میں نہیں کیا یہ آئین کا تقاضہ ہے کہ آپ کو اس وقت کرانا پڑتا ہے دوسری بات یہ جو فوج کا ہے میں ایک ایسے زلے سے میرا تعلق ہے اور میں بغیر مبالگہ یہ آپ سے کہہ رہا ہوں جس کے ہر گاؤں میں میں یہ نہیں کہہ رہا کئی گاؤں میں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اکثریتی گاؤں میں ہر گاؤں کے قبرستان میں شہداء کی قبریں ہیں یہ جو حالیہ دہشتگردی کی جو جنگیں ہوئی ہیں ہر میں ہر قبرستان چکوال تلگانگ چکوال کے ہر قبرستان میں قبروں کے اوپر پاکستان کا جھنڈا لہرہ رہا ہے کیا وہ لوگ جو ہیں وہ چاہیں گے کہ فوج پہ کوئی انگلی اٹھائی جائے بلکل نہیں ان کو کیا اچھا لگا ہوگا کہ لاہور کی سڑکوں پہ لیبیٹی اور یہ جو جو کور کمانڈر ہاؤس کے بیچ میں اس دن جو فوجی گاڑیوں کو بوتلیں ماری گئیں ان کو اچھا لگا ہوگا ان کو اچھا لگا ہوگا کہ فوج کو متنازے بنایا جائے لیکن اس کا تقاضی یہ ہے کہ فوج کے امیج پہ آپ کو داغ نہ آنے دیں فوج کا امیج صاف رہے فوج سیاسی سیاسی یہ جو ہیں منورنگ چلاکیوں سے فوج آرم فوسز اوپر رہے ہر قوم کا پھر وہ ایسے ٹرسٹ ہوتا ہے آپ جب منورنگ کرنے لگے اور چیزیں کرنے لگے اپنے آپ کو متنازے بنا لے میں ڈیٹیل میں جا نہیں سکتا اور آپ سمجھتی ہیں میں کیوں نہیں جا سکتا تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں پھر مگر مچ کے آنسو رونا سیچویشن آپ کریئٹ کریں اور پھر جو ہے محب وطنی کی ڈھال لے کے آپ ڈسکشنز اور ملکی سیاست کو آپ ڈائیویٹ کرنے چاہیں یہ فوج کے لیے سروس نہیں ہے یہ فوج کے لیے ڈس سروس ہے جہاں تک ظلم خلیلزاد کی بات ہے اس نے اپنے ملک کو تباہ کیا یہ کیا دوہا کی نیگوسیشنز میں امریکن ٹیم کو لیڈ کر رہا تھا ظلم خلیلزاد ظلم خلیلزاد نے وہ کنڈیشنز بنائی اور اپنی ایڈمنیسٹریشن کو پہلے ٹرمپ پھر بعد میں بارڈن ایڈمنیسٹریشن کو باور کرایا کہ افغانستان سے نکلیے افغانستان میں جنگ نہ کیجئے اس نے افغان لوگوں کے لیے ایک سروس کی یہ خامخا کے کلیشیز بنچ استعمال کریں اس نے امریکہ کو تباہ کر دیا افغانیوں کو تباہ کر دیا جو ویڈرول امریکہ میں کرٹیسزم ہوئی کہ اس طریقے سے آپ نے کابل سے کیوں ویڈرول کیا آپ نے آخری دفاعی مرچے وہاں کیوں نہیں بنائے آپ نے جاتے جاتے خون ریزی کیوں نہیں کی اور بائیڈن ایڈمنیسٹریشن پہ کرٹیسزم تھا کہ آپ کی ویڈرول کیاٹک رہی ہے لیکن جو سب سے بڑا پروپوننٹ سب سے بڑا وکیل اور ایڈوکیٹ تھا کہ امریکیوں کو یہاں سے نکلنا چاہیے خلیل ذات تھا جو سب سے بڑا پروپوننٹ